بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں جبور حسن باجوا ہوں ناظرین اکرام عمران خان کی ہتھکڑی آخر کار کھول دی گئی ہیں اور عمران خان کی رہائی کا حکم جاری ہو چکا ہے ایک انصاف میں آج فتح کا دن آج انصاف کا دن آج وہ دن جس دن جو ہے نا وہ یہ سب واضح ہو گیا کہ عمران خان کو ایک جھوٹے مقدمے میں عمران خان کو ایک جھوٹی سازش میں پھسایا گیا اور عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا گیا آج ناظرین اکرام عمران خان کی رہائی کے حکم کے ساتھ ہی عدالت کے اندر بہت کچھ ہوا اور ریٹن فیصلہ جو آنے والا ہے وہ بہت کچھ واضح کرنے والا ہے جو ہی عمران خان کی رہائی کا حکم ہوا تو بہت ساری جگہوں پر جشن منایا جا رہے ہیں لیکن کچھ جگہوں پر ماتم جاری ہیں جہاں جہاں پر ماتم جاری ہے جہاں جہاں پر سوک منایا جا رہا ہے جہاں جہاں پر دکھ منایا جا رہا ہے سب سے پہلے وہ سن لیے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج عدالت کے اندر کیا ہوا عمران خان کی رہائی سے پہلے ایک امتحان ابھی بھی باقی ہے عمران خان کی رہائی ہونا اتنا آسان نہیں ہے رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے وکیل اس وقت اٹک جیل روانہ ہو چکے ہیں لیکن ایک گڑھ بڑ ہے ایک گڑھ بڑ ہے جس کو سارٹ اٹ کرنا بڑا ضروری ہے وہ کیا گڑھ بڑ ہے اور کیا امتحان دینا وہ ضروری ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جہاں جہاں تکلیف ہو رہی ہے جہاں جہاں دکھ پہنچ رہا ہے جہاں جہاں جو ہے نا وہ پیڑ میں مرول اٹھ رہے ہیں ان کی بات سننے ذرا شبار شیف صاحب کا ٹویٹ سنیں وہ کہتے ہیں لادلے کی سزا موطل ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی جی پتا ہے کہ موطل ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گوڈ لگ کا پیغام ناظرین اکرام اتنے جھلے بھونے ہوئے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ اس وقت لندن کے اندر جو ہے نا وہ برنال کی کمی ہو گئی ہے برنال جو ہے نا وہ ملنا اب شاید اس کی شارٹج ہو جائے کیونکہ جلن کی تکلیف بڑی زیادہ ہے اب دیکھئے کہ وہ عامر فاروق صاحب جنہوں نے ان کو بے تہاشا جگوں پر ریلیف دیا وہ عامر فاروق صاحب جن کے اوپر پی ٹی آئی کو شدید تحفظات ہیں ایک ایسی عدالت سے فیصلہ آ رہا ہے عمران خان کے حق میں اور وہاں پر فیصلہ آنے سے ان کو جو ہے نا وہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ یہ کیا کر رہے ہیں اسلامباد پوری اسلامباد ہائی کورٹ کو کانٹروورشل بنا رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے جو بڑے لفافیں ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے جو نامنے ہاتھ صحافی ہیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دیسی لیبرالز کے ساتھ کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر تحریک انصاف بات کرتی ہے تو بڑی مرچے لگتی ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جناب محترم میاں محمد شباہ صریف لندن میں بیٹھ کر جو ہے وہ پوری اسلامباد ہائی کورٹ کو کانٹروورشل کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا وہ تکلیف نہیں پہنچ تھی اور یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں مزے کی بات ہے کہ لندن میں بیٹھ کر نظام انصاف سے آ کر اپنے تمام مقدمات ختم کروا کر جس دن جو ہے نا وہ سزا ان کے اوپر فردہ جرم لگنی تھی اس دن یہ وزیر عظم نے تھا خیر یہ اور کہانی ہے سب سے پہلے آج سنیں آج عدالت کے اندر کیا ہوا ان کی مرچوں کے بارے میں بعد میں ذکر کریں گے اور بھی بہت ساری جگہوں پر مرچے لگ رہی ہیں اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہم آج تکریبا ساڑھے گیارہ بجے کے قریب فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن فیصلہ نہ گیارہ بجے سنایا گیا نہ ساڑھے گیارہ بجے سنایا گیا ساڑھے بارہ بجے کے قریب عملہ آیا اور عملے نے کہا جی خاموش ہو جائیں ویڈیوز نہ بنائیں تصویریں نہ بنائیں ججز جو ہیں وہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں ججز آئے اور ججز نے آ کر جو ہے نا وہ دو جاج ہیں یعنی اس بینچ کے اندر ایک تارک محمود جہانگیری صاحب ہیں اور دوسرے جو ہے نا وہ چیف جسٹس آمر فاروق صاحب ہیں تو انہوں نے جناب مختصر فیصلہ سنایا انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کی زمانت کی درخواست منظور کی جاتی ہے اور عمران خان کو فوراں رہا کر دیا جائے عمران خان کی سزا معتل کی جاتی ہے یہ انہوں نے بیسک جو ہے نا وہ شاٹ آٹر جو ہے نا وہ جو تھا وہ پڑھ کر سنایا ابھی انہوں نے بتایا جی فیصلہ ہمارا جو ہم نے کیا ہے یہ تحریر ہو رہا ہے اس تحریر شدہ فیصلے کے اندر وجوہات بتائی جائیں گی کہ آخر کن وجوہات کی بنیاد پر عمران خان کو رہا کیا جا رہا ہے یاد رکھئے گا یہ جو بھی وجوہات بتائی جائیں گی وہ جو مین اپیل ہے یہ ہے سزا معتل ہونا اور ایک ہے سزا ختم ہونا سزا معتل ہوئی ہے سزا ختم نہیں ہوئی لیکن سزا ختم ہونے کے لیے جو مین اپیل ہے اس اپیل کو نا اکرام جب سنا جائے گا اور وہ بہت جلد سنا جائے گا اس کے اندر یہ جو وجوہات ابھی بتائی جائیں گی جو تحریری فیصلے کے اندر جو کمزوریاں ہیں یعنی کہ مجسٹریٹ کے پاس فیصلے پہلے فیصلہ نہیں گیا سیدھا سیشن کورٹ میں آ گیا سیشن کورٹ کو جلدی تھی فیصلہ سنانے کی حق دفاع کا معاملہ ہے یا پھر جو ہے نا وہ فارم بھرنے کا معاملہ ہے اور ایک خانے میں نہیں دوسرے خانے میں لکھا یہ تمام کمزوریاں ہیں اس فیصلے کی جس کے بارے میں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ اڑ جائے گا جو ہے نا وہ رہی نہیں سکتا اگر اس میرٹ کے اوپر آپ فیصلہ سنیں گے تو آپ کے تمام جو پولٹیشن ہیں وہ جیل کے اندر ہوں گے جیل کے باہر آپ کو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آئے گا تو صورتحال یہ ہے آخر کار ناظرین اکرام بڑی لمبے عرصے کے بعد یہ فیصلہ پہلی پیشی کے اوپر ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ عمران خان کی سزا موطل کی جاتی ہے کیونکہ ویسے بھی شباشنی صاحب کو یہ یاد تو آگیا ہے کہ جناب وہ ان کی سزا موطل ہو گیا حالانکہ اپنے بھائی کو پچاس سو روپے کے سٹامپ کے اوپر باہر بھیجا ہوا ہے قانون کے اندر اگر سزا تین سال ہو تو وہ موطل ہو جائے کرتی ہے اور عمران خان کی سزا تین سال نہیں اب دھائی سال ہے کیونکہ چھ مہینے کی سزا جب صدر مملکت نے آپ کو یاد ہے کہ ریس ایملی چودہ اگست کے اوپر سب کی سزا جو ہے نا وہ معاف کی تھی تو عمران خان کی سزا بھی جو ہے نا وہ معاف ہو گئی تھی چھ مہینے تو عمران خان کی سزا ٹیکنیکلی ہے ہی دھائی سال اور دھائی سال کی سزا قائم رائے نہیں سکتی ہے وہ موطل ہو جائے کرتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو گراؤنس ساری چیزیں جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے طرف اشارہ کر رہی تھے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا پہلے یہ فیصلہ آئے گا تو بھائی آپ اوویسلی جب اتنا جو ہے نا وہ کلیر اور وائٹ ان بلیک کے اندر چیزیں ہوں بلیک ان وائٹ کے اندر چیزیں ہوں تو اوویسلی وہ نظر بھی آتی ہیں اس وقت کے تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو بوشہ بی بھی ہیں وہ اس وقت اڈیالا جیل پہنچ چکی ہیں اور اڈیالا جیل پہنچ کر جو ہے نا وہ عمران خان سے ملاقات کریں گی عمران خان کے وقلہ بھی اس وقت اڈیالا جیل میں ہیں اس وقت ٹرینڈ بن چکا ہے ناظرین اکرام اڈیالا جیل پہنچو ہیشٹیک اڈیالا جیل پہنچو تو عوام کی جو بڑی تعداد ہے وہ بھی اڈیالا جیل کی طرف روخ کر رہی ہے اڈیالا جیل پہنچو یہ ایک ٹرینٹ بنا ہے اس وقت اور یہ عوام کی بڑی تدادو جو ہے وہ اڈیالا کی طرف روخ کر رہی ہے اور اس وقت جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا وہ اور محول بن سکتا ہے ہو سکتا ہے اب امتحان کیا ہے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ کل جب پتا چلا تھا کہ عمران خان کی جو ہے نا وہ سزا موتل ہونے والی ہے تو وہاں پر ایف آئیے کی ٹیم پہنچ چکی تھی سائبر کرائم کی اور کس معاملے کے اندر وہ پہنچی تھی سائفر والے معاملے کے اندر کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ سائفر کے اندر جو ہے انہوں نے گرفتار کرنا تھا اب یہاں پر یہی چیف جسس آمر فاروق صاحب ایک اصول واضح کر چکے ہیں اور وہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایک معاملے کے اندر گرفتار ہو تو اس کی گرفتاری دوسرے معاملے کے اندر نہیں ڈالی جا سکتی ہے زرداری کیس کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے لیکن جہاں پر جو ہے نا وہ کیا عدالت کی بات کرنی اور کیا انصاف کی بات کرنی جس ملک کے اندر ملک کا سب سے پاپولر تری لیڈر جو ہے وہ تقریباً ایک مہینہ جو ہے وہ ایک ایسے مقدمے کے اندر گرفتار ہے جو سرے سے مقدمہ ہی نہیں ہے ایک بگس مقدمے کے اندر جو ہے نا وہ گرفتار ہے ایک ایسے فیصلے کے اندر جو ہے نا وہ اس کو جیل کا جو ہے نا وہ حکم دیا جائے جہاں اس کو حق کے دفاعی نہ دیا جائے اور جہاں اس کو سنا ہی نہ جائے اور جہاں پر جلدی ہو اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر ملک کے پاپولر ترین لیڈر کے خلاف فیصلہ دینے پر جج صاحب کو جو ہے نا وہ انعام کے طور پر لندن بھیجا جائے تو ایسے ملک کے اندر جو ہے نا وہ کیا چیزیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں اچھا جی بشرا بی بی پہلے ہی اٹیک کی جانب رہاں تھی انہیں بشرا بی بی کو عمران خان کی سزاک کی خبر اٹیک جیل میں جاتے ہوئے ملی عمران خان سے ملاقات کر کے انہیں خوشخبری سنائیں گی یہ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کی تعدادرین صورتحال یہ ہے کہ جو ہے نا وہ عمران خان ملک سے گیا نہیں عمران خان ڈٹا ہوا ہے جبکہ دوسری جانب رہاں گرام آپ اب یہ آج موقع ہے کمپیر کریں میں کہتا ہوں وہ آج موقع ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون کتنے جوگا ہے عمران خان یہی پہ اس کو سزا ہوئی یہی پہ اس کی گرفتاری ہوئی یہی پہ اس کے گھر کے اوپر توڑ پوڑ کی گئی یہی پہ سب کچھ ہوا یہی پہ سب کچھ ہوا عمران خان نے ملک سے جانے کا فیصلہ نہیں کیا دوسری جانب وزیراعظم کے جہاز پر بیٹھ کر ساکڑا لندن گئے وزیراعظم کے جہاز پر بٹھا کر انہیں لندن سے پاکستان لائے گیا انہیں پاکستان کی اکانومی کا بڑا غرق کیا اپنی سزائیں معاف کرائیں سزائیں نہیں اپنے آپ کو کرسی سے نکلوایا اپنا گھر چھڑوایا آپ کو یاد ہے جو ہجویری ہاؤس ہے اس کی کرکی کا کیس تھا اپنا گھر چھڑوایا اپنے کیسز معاف کروائے اور وزیراعظم کے جہاز پر بیٹھ کر واپس لندن روانا ہو گئے اس ملک کی اکانومی کا بڑا گرہ کرنے کے لئے ایسے اشخاص کو لائے گیا آج وہ غریب رو رہا ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان کھڑا ہے کیسز کا سامنا کر رہا ہے ابھی مجھے لگتا ہے عمران خان کو رہا کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ مزید جو ہے وہ رنگلہ لگایا جائے گا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں وہ اسی ملک میں اسی زمین پر ان کا اور جو ہے نا وہ ان سارے کیسز کا جو ہے نا وہ مقابلہ کرے گا اپنا خیال لے کے خدا حافظ پاکستان زندہ با